الوقت یدعو مصلح و مجددن فرنو بنظر طاہر و جنان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ پاکستان کی گورنمنٹ نے حضرت سرزف اللہ خان صاحب کو پاکستان کے ہیرو اور قرار دادے پاکستان کا بانی تسلیم کر لیا ہے الحمدللہ اور اب ختم نبوت مولوی زیادہ سے زیادہ پریشان ہے کہ حقیقت سامنے آرہی ہے حکومت پاکستان نے چار اگست دو ہزار اکیس کو چودہ اگست کے حوالے سے اپنے فیس بک کے افیشل اکاؤنٹ جس کا نام گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کے اوپر حکومت پاکستان کا مونو گرام لگا ہوا ہے اس میں چودہ اگست کے حوالے سے ایک اشتہار دیا اس میں مسٹر زفراللہ قادیانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ قرار دادے پاکستان کا بانی ہے سوال تو سادہ ساج یہ بھی کہ امت پر اس کڑے وقت کی وجوہات کیا ہیں لیکن سب سے اول سوال تو شاید یہ تھیرا کہ کیا آج پوری مسلم اممہ میں ایک بھی ایسا لیڈر نہیں کہ جو کھڑا ہو سکے ایک سٹینڈ لے سکے کہ کیا آج پوری مسلم اممہ میں ایک بھی ایسا لیڈر نہیں کہ جو کھڑا ہو سکے ایک سٹینڈ لے سکے لیکن سب سے پہلے اپنے گرباہ میں ہی جھاں کہتے ہیں ہم تو اس مرک سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں کہیں 1948 کے اندر سر زفراللہ قان گھڑے ہوئے تھے UN Security Council کے سامنے اور فلسطین کے اوپر اتنا strong case پیش کیا تھا کہ آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ it might just be the strongest case in all of history اور کہا تھا سر زفراللہ قان نے this is a solemn moment solemn in the history of the world in the history of this great and let us hope at least great organization the united nation is today on trial the world is watching and we'll see how it equips itself again perhaps not so much from the point of view a better partition is approved or not approved but from the point of view of better any room is to be left for the exercise of honest judgment and conscience in decisions taken upon important questions فلسطین کے شوپے United Nations کے کردار کو اور اس کی ذمہ داری کے حوالے سے سر زفراللہ خان نے یہ بولا جو آج تک دھورایا جاتا ہے یاد رکھا جاتا ہے لیکن آج نہ تو زفراللہ خان کہیں اس ملک میں نظر آ رہے ہیں جو مسلم امہ کے حوالے سے ایک ویجن رکھتا ہے ایسا کیوں ہیں یہی جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر رفت حسین موجود ہیں آپ نصد کے سینئر پروفیسر ہیں حسین صاحب آپ سے آغاز کروں گی پہلے تو بتائیے کہ سر کہ آپ نے یہ تاریخ میں جو تقریر تھی زفراللہ خان کی اس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے سنایا مگر کیا بات ہے کہ بس ہمارے پاس تاریخ ہی ہے دھورانے کو اور پیچھے مڑکے دیکھنے کو آج ایک بھی ایسا لیڈر موجود نہیں پاکستان میں اور آج ایک بھی ایسا لیڈر موجود نہیں پاکستان میں اور آج ایک بھی ایسا لیڈر موجود نہیں پاکستان میں اور آج ایک بھی ایسا لیڈر موجود نہیں پاکستان میں اور آج ایک بھی ایسا لیڈر موجود نہیں پاکستان میں یہ ایک بیٹر ٹوٹھ ہے کہ اگر ہم تمام مسلم امہ جو کہ تکیبن 1.5 بلین لوگ ہیں اس کے انہیں نظر ڈالے حکومتی ستاکی اور کماز کماب کو کوئی اس قسم کا لیڈر نظر نہیں ہے اس کے نظر دالے ہکومتی ستاکیوں پر کماز کماب کو کوئی اس کے سم کا لیتر نظر نہیں ہے If you have not yet subscribed make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video also make sure to like and comment on the video and follow on twitter and instagram صلی علی تفیینا صلی علی محمد